اسلام علیکم فرنڈز ہمگر کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے یہاں پر لے لی ہے آدھا کلو کلیجی اس میں کچھ گردے کے پیسز بھی ہیں اور اب یہاں پر ہم نے کیا کریا اس کو اچھے سے دھول لیا ہے اور میں نے رکھ دیا ہے گیس پر پریشر ککر پریشر ککر میں بنا رہی ہوں کیونکہ جلدی بن جاتی ہے ککر میں میں نے ڈال دیا فرنڈز دو بڑی چمچ تیل تیل کو اچھے سے ہمیں گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد ہم اس میں فرنڈز ڈال دیں گے پیاز پیاز کو اچھے سے آپ کو بھون لینا ہے اور زیادہ ڈارک نہیں کریں گے ہلکا سا دیکھئے کلر اس طرح کا کچھ گولڈن سا آ جائے گا تب تک ہمیں اس کو بھون نہ ہے جیسے ہی پیاز ہماری سوفٹ ہو جائے گی تھوڑے بھون جائے گی تو ہم اس میں کلیجی ایٹ کر لیں گے اور یہ فرنڈز اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آتی آئے گی اور بھونی بھونی بناوں گی تو بہت ہی زبردست اس کا مزہ آتا ہے کھانے میں روٹی کے ساتھ اور کلیجی کو اسی طرح سے پیاز کے ساتھ پانچ میٹ تک کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے اس کے بعد ہم یہاں لسن ادرک کا پیس ڈال دیں گے تو میں نے یہاں پر دو بڑے چمچ لسن اور دو بڑے چمچ ڈال دیا ہے ادرک اور اس کو بھون لیں گے اچھے سے اب کچھا پندور ہونے تا اچھے سے بھون لیں گے اب یہاں کچھ میں بیسک مسالے آئیڈ کر رہی ہوں 1 ٹیبل اسپون پیسا ودھانیا پوڑر 2 ٹیبل اسپون بھر کر نمک 2 ٹیبل اسپون ڈال دیں گے لال مشکہ پوڑر 1 ٹیبل اسپون میں ڈال دیں گے یہاں پر حلدی پوڑر اور 1 ٹیبل اسپون میں ڈال دیں گے ٹیکن مسالہ یا پھر مٹن مسالہ کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ ٹیسٹ بھر کر آتا ہے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر بھارک کٹ کر ڈال رہی ہوں اور 2 سے 3 ہری ملچے ڈال دیں گے ہری ملچے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں کم زیادہ کر سکتے ہیں 3 سے 4 ٹیسوات کے پتے ڈال دیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے اور دیکھیں اس طرح سے جیسے تھوڑا سا بھون لوں گی میں اور جیسے اوائل ریلیز ہو جائے گا اچھے سے بھون جائیں گے سارے مسالے اچھی خوشبو آنے لگے گی تب ہی ہم اس میں پالک ایڈ کر دیں گے تو آدھا کلو کلیجی میں میں آدھا کلو پالک ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو پالک کی کوئنٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری گریوی پالک کی بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنتی ہے تو یہاں پر میں نے جو سارا پالک اس میں آدھا کر دیا اچھے سے سارے چیزوں کو مکس کر لیں گے اور جیسے جیسے یہ پکے گا اتنا ایک دم کونٹیٹی اس کی دپتی جائے گی کم ہوتی جائے گی تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پالک تھوڑا پچک جاتا ہے اور اچھے سے آپ کو اس کو مکس کر لینا اب یہاں پانی آٹ کرنا کیونکہ کالی جی پالک دونوں ہی کافی زیادہ پانی چھوڑتے ہیں تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں پانی تو میں نے یہاں پر لگ بگ ایک کٹوری یا ایک جیسے چائے والا کپ ہوتا ہے تو ایک کپ میں نے یہاں پر پانی آٹ کر دیا ہے زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے ابھی کیونکہ ہمیں کالی جی کو بھوننا ہے ککر کی لگا دینی ہے ککر کی لگانے کے بعد آپ کو یہاں پر چار سے پانس سیٹ لینی ہے کیونکہ آپ کو جو کلی جی ہے اس کو اچھے سے گل آ لینا ہے کلی جی اچھے سے گل جائے گی تب ہی وہ کھانے میں بہت ہی چیک کر لیے آپ بھی چیک کر لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کلی جی آپ اچھی سی بھونی نہیں ہے تو آپ اس میں سی ٹی لیں گے گیس کی فلیم کو آف پڑ دیں گا اس ٹائم پر اگر آپ چاہیں تو اس میں گری بھونی بھونی بنا رہی بخرا اید پر اسی طرح کلی بھونی بھونی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے گرم گرم روٹی بھی تیار تھی بہت ہی ٹیسٹی چینل کو سبسکر کر لیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لی تاک آنے والی ویڈیو ساتھ ملتی رہے پھر ملتی ہوں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے